بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقتلاح فرائی کے ساتھ میں حفظ خوار قازمی اور خاصب کی بائیس سالہ جد و جہد تقریباً پونے چار سال اقتدار اور پھر ڈیٹھ سال خوار رہنے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمن گورن علی خان کا تعلق پیول پارٹی سے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی وہ بھی پیول پارٹی سے تشریف لائے ہیں پارٹی کے صدر ہے تعلق مسلمی کاف سے ہے پارٹی کے امرجنگ لیڈر شیر افضل مرور ص ان کا تعلق جے ایو آئی فے سے رہا ہے تو وڑنا اسے کہتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں پاکستان تریک انصاف کا جس طرح کا انٹرپارٹی الیکشن ہوا ہے اگر آٹھ فروری دوہدار چوبیس کا الیکشن بھی اس طرح کا ہوا تو کیا تریک انصاف اسے ایکسپٹ کر لے گی یہ بڑا اہم کوسٹن مارک ہے اور پی ٹی اے کے انٹرپارٹی الیکشن میں کیا کیا خامیہ ہے قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں اس پر کچھ ریپورٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرپارٹی ال ایکشن کے خلاف پارٹی کے فانڈر میمبر اکبر اس بابر نے عدالت جانے کا اعلان کیا ہے تو وہ اس کو چیلنج کریں گے اس پر بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے علاوہ آرمی شیف جنرل آسم منیر کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے وہ ہٹ ہیں یا فلوپ ہیں اس پر بات کریں گے ایک اور خبر ظلفی بخاری کے حوالے سے ہے جن کا نام القادر ٹرسٹ کیس میں آ چکا ہے نیب نے ان کے خلاف ریفرس ظاہر کیا ہے وہ ان آٹھ افراد میں شامل ہیں جن کے خلاف نیب نے ریفر دائر کیا ہے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں لیکن ان کا شکوہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی پی ٹی اے کے ایک اور اہم رہنوہ وہ اس کیس میں شامل ہی نہیں ہے ان کا نام ہی سیرے سے غائب ہے وہ کس کا نام لے رہے ہیں اور کس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے پریکن صاحب کی ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا ایکٹیوست سنم جاوید جو کہ نو مئی کے بعد سے پولیس کی قید میں ہے ہر اتوار کو ان کا ایک خط آ جاتا ہے نئے م اتوار پی ٹی اے ان کے خط کے ساتھ اظہارہ یک جہتی مناتی ہے اس دفعہ اتوار کو کوئی بہت زیادہ جلسے جلوس نظر نہیں آئے پچھلی اتوار کو بڑی گہمہ گہمی تھی تو لگتا ہی ہو ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس واضح اعلام کے بعد کہ اب واقعی الیکشن ہونا ہے اور الیکشن شیڈول بھی اسی مہینے میں آیا چاہتا ہے چورہ یا پندرہ طریق کو الیکشن شیڈول آ جائے گا اس کے بعد سے سیاس جماعتوں کے جلسوں کی جو ایک وائب نظر آتی ت وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے تو ایسا کیوں ہے خاجہ آصف نے یہ الزام لگایا ہے کہ پی ٹی اے کے جو نئے چیئرمین ہے گوھر علی خان وہ آصف علی زرداری کا تراشیدہ ہوا ہیرہ ہے انہوں نے یہ نہ صرف الزام لگایا بلکہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیپل پارٹی کے ہی تراشیدہ کردہ لوگ کیوں پسند آتے ہیں تو لگتا ہے جو کہ مسلمین نون بھی اب پیپل پارٹی اور پی ٹی اے کو جواب دینے پر آمادہ ہو گئی ہے اور اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے سیاسی مخالفین ان پر جو الزام لگا رہے ہیں اس کا وہ جواب دیں گے کسی بھی طریقے سے تو خواجہ نے زرداری صاحب کے حوالے سے پی ٹی اے پر جو وار کیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن اٹھاروی ترمیم لگتا یوں ہے پیپل پارٹی کی چھیڑ بن گئی ہے اور مسلمین نون کے رہنما اب اسے حوالے سے انہیں تنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ جو بیانیاں مسلمین نون کے خلاف پیپل پارٹی نے اختیار کیا ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو صرف اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے آئینہ دکھا دیا جائے اب یہ اٹھاروی ترمیم پیپل پارٹی کا موقع یہ ہے کہ مسلمین نون اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اقتدار میں آ کر اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے جبکہ مسلمین نون کہتی ہے کہ اٹھاروی ترمیم نامکمل ہے دھوری ہے اس میں بہتری آنی چاہیے لیکن اٹھاروی ترمیم کس کو ناپسند ہے یہ سب کو معلوم ہے جب سے اٹھاروی ترمیم منظور ہوئی ہے وفاق کے فنڈز میں کمی آئی ہے سوبوں کے فنڈز بڑے ہیں اور اس کے بعد اس سندھ میں بہت سارے ڈولمنٹ کے کام ہوئے ہیں پجاب بھی بہت سر ڈولمنٹ کے کام ہوئے ہیں خیبر پختونخاہ میں بہت پروجیکٹ شروع ہوئے بلوچستان میں کچھ بہتری آئی تو یہ اسی اٹھاروی ترمیم کا نتیجہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مسلمین نون نے اگر یہ ترمیم ختم کرنا ہوتی تو ان کے پاس پانچ سال کا اقتدار تھا دوہزار تیرہ سے لیکن دوہزار اٹھارہ تک لیکن انہوں نے ختم نہیں کی خاص اپ کے دور اکومت میں بھی اٹھاروی ترمیم پر بہت بات ہوئی اور یہ پسندیدہ موضوع رہا پیٹی اے کا کہ اس کو تبدیل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک سوچ تھی جو سمجھتی تھی کہ تمام فنڈز صوبوں کو منتقل ہونے سے اس کو وفاق سے فنڈنگ کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے اور وفاق کے پاس اختیارات کم ہو گئے ہیں تو اس لئے اٹھاروی ترمیم کے اوپر سب سے تحفظات اسٹیبلشمنٹ کے تھے لیکن عمران خان بھی اس کو ختم نہیں کر سکے اور مسلمین نون بھی اس کو نا آئندہ ختم کر پائے گی کہ اس میں ان کا نقصان ہے لیکن پیول پارٹی کے وہ اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم کہہ کر ایسے ہی چھیڑنگ جیسے شہرشید صاحب بلاو البٹو کو بلو رانی کہہ کر چھیڑا کرتے ہیں شہداد اکبر جو کہ اب تحضاب اکبر ہو چکے ہیں جب سے ان پر تحضاب سے حملہ ہوا ہے اور تحضاب سے وہ فیضیاب ہوئے ہیں ان کے لیے اب دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور انہیں ایک ایسے مقدمے میں اشتہاری قرار دیا ہے جو نقابل یقین ہے یعنی نو سور بازی اور فراڈ کا مقدمہ چار سو بھی مقدمہ تو وہ فور ٹرنٹی میں اشتہاری ہیں احتصاب اکبر اور شہداد اکبر اور ان کا نام ویسے بھی نیب کی ان اشتہاری ملزمان میں شامل ہو گیا ہے جن کے خلاف نیب نے الکادر ٹرس ریفرس دائر کیا ہوا ہے غزہ پر اسرائیلی دہشتگردی عروش پر ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران حملوں میں سات سو سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں اسرائیل پر لبنان نے حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو غزہ پر حملے کیے ہیں فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں تین بڑے علاقوں پر حملے کیے ہیں اور بڑے اہم مقامات پر یہ حملے کیے گئے ہیں تو فلسطینی مضامتی تنظیم حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ اور دیگر کامز علاقوں پر بمباری جاری ہے غزہ کے گنجانباد علاقوں پر جو شہیری علاقے کلاتے ہیں وہاں پر شدید حملے کیے جا رہے ہیں جنوبی غزہ پر بھی حملے کیے گئے ہیں جہاں شمالی غزہ سے جبری انخلاق کے بعد فلسطینیوں کی اکثریت پناہ لیے ہوئے ہیں سیہونی فورسز کی جانب سے رہائشی مارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کی خان یونس کے علاقے میں بھی چھاوہ مارک کاروائیوں کی اطلاعات ہیں اور ایک گھر پر چھاپے کے دوران سات فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے مسجد اقصہ کے شیخ اکرمہ کے گھر پر بھی فلسطینی فورسز نے چھاپا مارا ہے اور قطر کے تعاون سے بننے والے حمد سٹی کی تباہی کی حول ناک منادر بھی کل دنیا نے دیکھے اور اس دوران جو ہے وہاں پر رہائش اختیار کرنے والے لوگ باہر کھڑے اپنے گھروں کی تباہی کا منظر دیکھتے رہے جن میں ترک ٹی وی کے صحافی ربا خالت لائیو کبرج کر رہی تھی تو اس دوران اب اپنا گھر تباہ ہوتے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے شیخ اکرمہ کے گھر پر چھاپا مارا شیخ اکرمہ صابری مقبوضہ بیت المقدس میں سپریم اسلامی کانسل کے سربراہ اور فلسطینی علماء اور مبلغین کی انجمن کے بانی اور صدر بھی ہیں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں کے اوپر حملے کیا گیا حماس نے کچھ ان کی ویڈیوز جاری کی ہیں اور اسرائیلی فورسز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لبنان کی جانب سے ان کے اوپر ٹینک شکن مزائلوں سے حملے کیا گیا جس میں ان کے کچھ فوجی مارے گئے ہیں ایک ہفتے کے دوران وہ کہتے ہیں ہمارے چھاست فوجی جو ہے وہ زمینی آپریشن میں اب تک خلاق ہو چکے ہیں تو غزہ کے سرکاری ایلکرن کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غزہ پٹی میں اب تک پندرہ لاکھ سے زائد افراد بے گار ہو چکے ہیں جبکہ عرب میڈی ارپورٹ کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کے تعداد سولہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے مردان اور صحابی ورکر کنونیشن مرکت کرنے پر شیرف دل مروت اور پانچ سابق ایم پی سمیت ایک سو سے زائد کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے یہ مقدمہ دفعہ ایک سچوالیس کی خلاف ورزی پر کیا گیا ہے ترکیر صاحب کے زیرے تمام ظلہ مردان کی تحصیل تختبائی اور صحابی میں پی ٹی آئی نے کل ورکر کنونیشن کا انقاد کیا تھا جس میں شیرف دل مروت کے علاوہ پارٹی کے حدود داروں اور دیگر جو ایم پیز رہے ہیں انہوں نے خطاب کیا تھا تو پولیس نے ان کنونشن کے انقاد کو دفعہ ایک سچوالیس کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان میں شیرف دل مروت پانچ سابق ایم پی اے افتخار علی مشوانی عبدالسلام خان افریدی زائر شاہ تورو امیر فرزد خات فیل انجم پی ٹی آئی کے صبائی میڈیا ایڈوائزر انجینئر آدل نواز زلہ مردان کے جنرل سیکٹری فیصل انور ایڈوکیٹ تحصیل تخت بھائی کے صدر احتشام دین خان ایڈوکیٹ اور ان کے علاوہ کوئی سو ڈیٹھ سو کارکنان ہے جن میں نامعلوم بھی شامل ہیں اس کے علاوہ سابق ایم پی آقب اللہ، سابق ایم پی عبدالکریم، تحصیل میر عطا اللہ، فیصل ترقی، زلی صدر سیل یوسف زی، عدنان کیسر اور دیگر قائدین کے خلاف بھی مقدمہ درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مردان کی جنرل مجسٹریڈ نے سابق سپیکر قومی سمبلی اسد کیسر کو جیل بجنے کا حکم دے دیا اسد کیسر کا پولیس نے جسمانی ریمانڈ مانگا تھا لیکن عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر کے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا ہے پولیس نے عدالت کو بتایا کہ اسد کیسر پر نو مئی کو توڑ پڑ کرنے کے پانچ واقعات کا مقدمہ درج ہے لیکن پولیس کی استعداد کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا پی ڈی ای کے سوشل میڈیا ایکٹویس سنم خان سنم جوید خان ان کا ہر اتوار کوئی نہ خاتا جاتا ہے درد برا خط جس میں جیل کے اندر کے واقعہ تو خلال لکھی ہوتے ہیں اور پی ڈی ای کے لوگ اس پر خاصا یعنی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے ہفتہ ارتوار مناتے ہیں تو اس اتوار کو بھی ایک خاتون کا سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے پریس کانفرنس مانگنے والو آئی جی پنجاب سے استیفہ مانگو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے کسی نے پریس کانفرنس کے لیے کہا ہی نہیں ہے نہ ان سے کوئی انڈر ٹیکنگ لی جا رہی ہے خدیجہ شاہ بیگم یاسمین راشد اس کے علاوہ جو کور کمانڈر کی اہلیہ ہے ربینہ جمیل اور یہ پانچ سب خواتین ایسی ہیں جن کے بارے میں یعنی جو نو مئی کے واقعات میں نہ صرف انوالو ہیں بلکہ ان خواتین کے اکسانے پہ یہ سب کچھ ہوا تو یہ محرک ہے اس واقعے کا یہ خود کود کے پیٹرول چھڑکی انہوں نے آگری لگائی ہوگی لیکن انہوں نے جو یہ کہتے ہیں نا سیلز مین ہیں سیلز وومن ہیں جنہوں نے گاکوں کو پھسایا اور پھر گاکوں نے سٹور کے اندر ان کو بلا کر ان کے ساتھ چیٹنگ کی یا ان سے لوٹ مار کرائی تو ظاہر ہے یہ بھی اتنے ہی قصور وار ہیں تو اس لیے ان کی رہائی جو ہےنا فی الحال وہ ممکن نظر نہیں آتی پیٹرین کے رہنما زلفی بخاری کا کہنا کہ الکادر ٹرسٹ بالکل واضح ہے ریفرنس بنانے والوں کو شرم آنے چاہیے لیکن انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ الکادر ٹرسٹ کی زمین تھی یہ پہلے دو فراد کے نام منتقل ہوئی تھی انہوں سے ایک زلفی بخاری ہے اور دوسرے رہنما ہے بابر وان ایڈوکیٹ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بابر وان ایڈوکیٹ کا نام تو اس بھی ریفرنس میں ہے ہی نہیں مجھے فرنٹ مین ظاہر کرنے کے لیے میرا نام ڈالا گیا ہے تو بابر وان کا نام نہیں لیا گیا انہیں اس لسٹ میں سے نکال دیا گیا تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب کلہ میں آئی مجرم نہیں ہونا ہو رہا نہیں پھڑو اور ان کا موقع یہ کہ دو افراد کے نام ملک عادر ٹرس کی زمین منتقل ہوئی تھی اس مبینہ ڈیل کے نتیجے میں تو سوال یہ کہ اگر ملک عادر ٹرس ہی بنانا تھا ملک ریاض نے یہ ایک اور چوری ہے اور ان کے سبیان سے وہ خود بھی پھرستے ہیں اور باقی لوگ بھی پھرستے ہیں اگر ملک ریاض صاحب سے عمران خان نے یہ زمین ملک عادر ٹرس کے نام پر لی تھی تو براہ راست اپنے نام پر کیوں نہیں لی یا اپنی اہلیہ کے نام پر کیوں نہیں لی بوشا بی بی اور اپنے نام پر خان صاحب لے لی تھے لیکن انہوں نے چکے یہ بینامی قسم کی ایک زمین خریدی نہیں گئی بلکہ رشوت میں لی گئی تو ظاہر ہے فرنڈ مین کے نام پہلے کرائی جاتی ہے تاکہ کوئی رولان اپ ہوئے تو القادر ٹرس میں جو ایک سنوے ملین پاؤنڈ آیا تھا اس کے حالے سے خان صاحب نے ایک کاغذ لہرا کے کبھی نہ کوئی بتایا کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے اور یہ ارکم سپریم کورٹ کے کاؤنڈ میں جمع کرائی جا رہی ہے اس کے عوض جو ہے کوئی چھے عرب کا گھپلا کیا گیا جس میں ایک سابق جنرل کا نام بھی آتا ہے جن کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے جنرل فیض امید اور کہتے ہیں کہ یہ معاملے میں سب سے بڑے مرکزی کردار وہ ہے لیکن ان کا اس پورے ریفرنس میں کوئی نام نہیں ہے دوسرے ملک ریاض صاحب ہے جنہوں نے اس سعودے میں فائدہ اٹھایا انہی کا پیسہ تھا اور انہوں نے جو پیسہ سپریم کورٹ میں دینا تھا اپنا ایک ڈوبا ہو پیسہ انہوں نے یعنی چار چیئرہ روپے دے کر اس کو انہوں نے رینیو کرا لیا اور وہ دوبارہ ان کو پیسہ واپس مل گیا تو باقی کے جو لوگ تھے وہ چھوٹے لڑے سے لے کے کوئی ایک ایک روپے میں معاملہ نبڑ گیا تھا جنہیں فراغوگی بھی شامل تھی فراغوگی کو کوئی وہاں پہ چار پان سو اکڑ زمین جو ہے وہ سستے داموں دے دی گئی یعنی جس کی مالیت کو تقریباً ڈیٹھ دورہ بنتی تھی اس کو چالیس پچاس کروڑ پر دے کر نبٹا دی گیا کہ یہ لو تین گناہ مرافع اس میں سے کماؤ تو رشوت دینے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اب یہ رقم یہ جو زمین ہے یہ سب سے پہلے بابا روان اور ظلفی بخاری کے نام پر ان کو دی گئی ٹرانسپر کرائی گئی بعد میں مرافع اس میں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمیں القادر ٹرسٹ کے لیے ڈالو ہمیں دو زمین تو خاص اب جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں جو وہ سب سے پہلے ٹرسٹ اور چیریٹی کو ڈال دیتے ہیں اب ٹرسٹ اور چیریٹی وہ چیز ہے جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا یار یہ تو فلائی کام کے لیے لیکن ہوتی یہ بھی ان کے ذاتی ساسوں میں اضافہ ہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو انہوں نے یہ زمین اپنے نام کرائی اب اس میں بابروان کا نام کیوں نہیں ہے بابروان کا نام حصولی طور پر ہونا چاہیے تھا تو اس لئے ذلفی مہار نے کہا جی کہ وہ بھی پہلے دو لوگ تھے بابروان اور میں پھر میرا نام جو ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے فرنڈ مین ہوں میں اور بعد میں یہ زمین جو ہے صرف بوشہ بی بی اور عمران خان کے نام پر رہ گئی تو یہ القادر ٹرسٹ میں ایک نئی ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ زمین منتقل ہونے کے چھے ماہ بعد کب بھی نہ کجلاس ہوا تھا یہ یعنی نئے انکشاف ہے کہ ڈیل کب سے چل رہی تھی اور پھر اس کے بعد یہ سارا پروسس ٹیک کیا گیا اور زمین جو ہے وہ پہلے ہی بابروان اور ذلفی بہاری کے نام ہو چکی تھی اب اس میں یہ بھی ہو سکتا کہ یہ زمین کسی اور مد میں لی گئی ہو جو بابروان اور ذلفی بہاری کے نام پر ہوئی بعد میں مران حاصل نے کہا کہ یہ جو آپ نے ذلفی بہاری اور بابروان کو دی ہے یہ زمین جو ہے وہ ہمارے نام کریں ہم اس پر کچھ بناتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کسی کو انسی کے فیصلے کا علم نہیں تھا جب یہ زمین ان کے نام ہوئی تو اس میں ایک نئے بھی ڈیولمنٹ سامنے آئی اس کے لئے آرمی چیف جنرل آسم منیر انہیں ایک سال ہو گیا ہے پاکستان کے سپاہ سلار کا منصف سمالے ہوئے اور ان کے ایک سالہ کارکردگی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسے آرمی چیف ہیں پہلے ایک سال انہوں نے کیسا گزارا ہے جن حالات میں وہ آرمی چیف بنے تھے وہ بڑے مشکل حالات تھے ایک تو پاکستان کے اوپر دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی تھی یہ بھی درست ہے معاشی تبار سے پاکستان کافی پرابلم میں تھا دوسرا ان کی تقرری سے پہلے ایک بہت بڑی جماعت جس کو عمران خان لیڈ کر رہے تھے انہوں نے لانگ مارچ کیے دھرنے دیئے وہ اس تقرری کے بڑے خلاف تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ جنرل آسم منیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے تو ملک کے اندر ایک بڑا انریسٹ کریئٹ کیا گیا اور بڑے ٹاف ٹائم جو ہے وہ آرمی چیف کو ملے لیکن انہوں نے آنے کے بعد جس طرح فوج کی ایک تو ریپوٹیشن کو ٹھیک کیا ان کے حوالے سے جو لوگوں کے تحفظات تھے کہ فوج سیاست کے اندر بڑی نوال ہے اور فوج کے بڑے سیاسی مقاصد ہیں اس میں بڑی حد تک کمی آئی ہے دیکھیں نا عمران خان صاحب ایک سال پہلے فوج کو بہت بڑا بڑا کہا کرتے تھے اب وہ ایک سال بعد تقریباً گھٹنے پکڑنے پہ آگئے ہیں فوج کے حوالے سے بیانی ہے ان کا بدل چکا ہے پہلے وہ بہت سارے جنرلوں کے نام لیا کرتے تھے ڈی جی آئی سے کیا نام لیتے تھے جنرل باجوا آرمی چیفت ان کا نام لیتے تھے ان کو بڑا بڑا کہتے تھے میر جافر میر صادق کہتے تھے پھر ان کے بعد انہوں نے ڈی جی سی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کسی کو ڈلٹی ہیری یعنی جو سیکٹر کمانڈر تک ہے آئی سے کہ ان تک کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے لیکن ایک سال کے دوران یہ سارا زہر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے اندر سے نکل گیا اور پھر اس دوران نو مہی کے بہت بڑا سانہا ہوا جس میں نوبت یہ آگئی تھی کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آگئے تھے لیکن فوج نے بڑے رسٹرین کا مظاہرہ کیا اور مظاہرین کے اوپر کوئی یعنی نہ ان کو پکڑا نہ ان کے پر گولی چلائی لیکن بعد میں جو ہے شوہد کی بنیاد پر ان میں سے بہت سے لوگوں کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کے مقدمات بھی جو ہے فوجی عدالتوں میں چلانے کا ارادہ ظاہر کیا تو نو مہی کے بعد جو فوج نے پوزیشن لی اور اس کو جس طرح سمارٹلی ہینڈل کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے دہشتگردی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے امپورٹنٹ اقدامات کی ہیں اور ایک ہم نے بڑا اہم کام دیکھا کہ ڈالر جو کہ پی ڈی ایم کے حکومت آنے کے جانے کے بعد ایک دم جو ہے وہ شوٹ کر گیا تھا تین سو کراس کر گیا تھا اس کو انہوں نے بڑی حکم تملی سے ریورس کریا اور پھر جو افغان پاکستان بارڈر ہیں ان کے اوپر سختی کرائی سمگلنگ روکی منی لانڈرنگ والوں کو پکڑا اور یہ جو منی چینجرز ہیں ان کو پکڑا اور غیر کرنی طور پر مقیم پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ بڑے سخت اقدامات ہے تو مختلف جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں اگر آپ کرکس دیکھیں میڈی ارپورٹس میں تو نائنٹی فائی پرسنٹ عوام آرمی چیف کی کارکردگی سے محتمین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی آرمی چیف کی کارکردگی سے اس پر کابو پایا گیا اور پھر اس میں جو زہیراندوزی سمگلنگ غیر قرونی غیر ملکیوں یہ سب میں نہیں بتایا یہ سارے اقدامات جو انہوں نے کیے ان سب کی تعریف کی جاری ہے پھر اس کے علاوہ جو سب سے ہم کام ہوا ہے ان کے آنے کے بعد کہ پاکستان کے عرب ممالک سے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور پاکستان کے ذریعہ موادلہ میں کہ جو زہائر ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور سعودیر بھی پاکستان کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں یو اے بھی بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں قطر بھی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا ہے پاکستان کے اندر ون ونڈو اپریشن کے تحت پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی جس کو فوج لک آفٹر کر رہی ہے تو معاشی محاذ ہو انویسمنٹ نے کسی سیاسی رہنمار سے ملاقات کی ماں سوائے حکومت کے لوگ یعنی اگر شباز شریف کی حکومت تھی تو شباز شریف سے وہ ملتے تھے اور لیکن ان کے علاوہ وہ ان کی کسی تحادی سے نہیں ملتے تھے جب حکومت چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے کسی رہنمار سے کوئی ملاقات نہ خفیہ کی نہ سرعام کی تو سیاسی ملاقات حصول انہوں نے پریز کیا ہے جو اس سے پہلے ان کو پیش رو اکثر یہ کام کیا کرتے تھے ملاقاتیں کیا کرتے تھے تو مجبوری طور پر ان کی جو کار کرتے گیا اس سے عوام خاصے مطمئن ہے لیکن نو مائی کے واقعے ملوث ایک سیاسی جماعت وہ ان سے زیادہ خوش نہیں ہے لیکن وہ ان کے حوالے سے بات کرنے سے گرزہ ہیں یعنی اب وہ کھل کر اس طرح فوج کو پر تنقیب نہیں کرتے بلکہ فوج کے ساتھ صلاح مسالحانہ رویہ اور ان سے مرسی کے طلب گار ایکسپیس کی رپورٹ یہ ہے کہ تریکن صاحب کا انٹرپارٹی الیکشن جو ہے وہ اس میں کئی قانونی تقاضے ادھورے رہ گئے ہیں انہوں نے قانونی ماہرین کے حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان قانونی خامیوں کی وجہ سے اکبر ایس بابر کو انٹرپارٹی الیکشن چلنج کرنے کا بہترین جواز دے دیا گیا ہے پارٹی آئین کے تحت نیشنل کانسل نے انتخاب کرنا تھا مگر اس کا کوئی بازابتہ اجلاس ہی منعقد نہیں ہوا یہ پہلی وائلیشن ہے الیکشن سے پہلے نہ پینل بنے نہ بیلٹ پیپر شپے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کی تشہیر ہوئی نہ کاغذات پر اتراز کا موقع فرام کیا گیا تمام عہدوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں انٹرپارٹی الیکشن کے لئے کاغذات نامزد کی جمعہ کے شام تین بجے تک جمع کروائے جانے تھے پارٹی کے بانی رکن اکبر اس بابر کاغذات نامزد کی رووٹرلس لینے پارٹی سیکریٹ گئے تو انہیں بتایا گیا کہ کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے دوسری طریقہ انصاف کے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی الیکشن کمیشن نے انٹرپارٹی انتہابات کے تمام ضروری تقاضے قانونی تقاضے پورے کی ہیں جن کا ہر قانونی فورم پر دفاع کیا جائے گا لیکن یہ وہ تمام قانونی یعنی موش غافیاں ہیں قانونی سکم ہیں جو کہ سامنے آئیں گے اور منڈے کے دن سے اس کے اوپر یا عدالت میں کام شروع ہو جائے گا یا کئی اور کام شروع ہو گا ایک اور ٹیلیوین چینل نے اس حوالے سے کہا جنگ گروپ نے بھی ایک رپورٹ شائع کی اتوار کے روز وہ کہتے ہیں جی پی ٹی اے ای کا جو انٹرپارٹی الیکشن ہے تمام مشکوک ہے اور وجہ وہی ہے کہ نہ کاغذات نامزدگی نہ موٹرلس نہ امیدوار ان کا بھی یہ وقف ہے انہوں نے یہ الیکشن کرایا ہے ان کو عدالت میں شرمیندگی اٹھانا پڑی گی کیونکہ آئین کی پاسداری نہیں کی گی پی ٹی اے کی جانب سے ہفتہ کے روز اجرت میں کرائے گے پارٹی الیکشن نے اس کی آئین جو جمہوریہ سید کے بارے میں سوالات کھڑے کر دیئے ہیں تو یہ اس رپورٹ میں بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کاغذات نامزدگی ہیں نہ یہ ویب سائٹ پر تھے نہ یہ سیکٹریٹ کے آفیس میں تھے نہ ہی لوگوں کو حصہ لینے کا موقع دیا گیا تو اس میں گربر گوٹالہ تو ہے پی ٹی اے کے لوگ ہیں وہ تو اکبر ایس بابر کو مانتے نہیں وہ کہتا ہے یہ ٹاؤٹ ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے اور یہ وہی ہے اکبر ایس بابر جنہوں نے عمران خان صاحب کو ٹاف ٹائم دیا تھا فارنگ فنڈنگ کے حالے سے ان کا موقع یہ ہے کہ جناب ہم نے پارٹی جن مقاصد کے حتید بنائی تھی اس پر وہ چل نہیں رہی ویسے بھولے بادشاہ عمران خان صاحب نے اس وقت بھی ضرورت کے تحت لوگوں کو ساتھ لیا تھا جب ان کی مطلب نکل گیا تو انہوں نے وہ لوگ ہٹا دیئے اب بھی ضرورت کے تحت اس میں چل رہے ہیں آج پر ایس خٹک نے بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ تاہیات صدر بننا چاہتے ہیں وہ ملک میں صدارتی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے آج انکرشاف کیا وہ پرانے ساتھی ہیں عمران خان صاحب بڑے جمہوریت پسند ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت بڑے سیاست دان ہے عمران خان کا تو ایجنڈا جو اگر آپ ترکے کار دیکھیں تو ہمیشہ کنفلیکٹ کر رہا ہے ہمیشہ وہ محاضرائی کے اوپر ہی انہوں نے پوری سیاست کی ہے وہ قومی ساملی سے نہ نکلتے تو پڑھا نہ ہوتا اگر وہ سوائی ساملیاں نہ توڑتے تو پڑھا نہ ہوتا تو ان کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ ایک یعنی ہیڈ آن ہوا جائے اور ریاست کو مشکل میں ڈالا جائے اور پھر جو انہوں اقتدار سے نکلنے کے بعد جو انہوں نے اپنی لائن لی وہ سامل بتاتی ہے کہ وہ لائن کیا تھی اس سے ملک میں سوائی انریسٹ کیا اور کیا ہو سکتا تھا اگر عمران خان صاحب تحریکی عدمیت بات کے ذریعے میں اقتدار سے نکالے گئے تھے تو بڑا آسان تھا اپوزشن میں بیٹھتے ساتھ ڈیل سال اپوزشن کرتے وہاں بیٹھ کے حکومت کی وینڈ بجاتے چیک انڈ بیلنس رکھتے تو وقت میں الیکشن بھی ہو جاتے صبح میں ان کی حکومت بھی رہتی لیکن وہ یہ چاہتے نہیں تھے وہ جو چاہتے تھے عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لانا وہ مقصد ان کا پورا ہو چکا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح عوام ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرا پارٹی لیکشن کا تنازہ لیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اس کو چیلنج کیا جائے گا اب اس کے اوپر کہانی چلے گی اور عمران خان صاحب کی یا ان کی پارٹی کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس لیے ہٹایا گیا ہے عمران خان کو کہ ان کو پارٹی کا نشان بلنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے عمران خان صاحب اس لیے نہیں ہٹے عمران خان صاحب اس لیے پیچھے نہیں ہوئے کہ ان کو بلے کا نشان چاہیے اور ان کو اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ ان کو بلے کا نشان ملے گا عمران خان دراصل اب اپنی اس پوزشن پر جو کہ انہوں نے بڑے انسل سے لی ہوئے ہیں اس سے اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جو میری نظر میں تو ایک اچھی بات ہے کہ ان کو تھوڑا فلیکسبل ہونا چاہیے اور اپنے معاملات کے اوپر نظریں ثانی کرنی چاہیے اور جو ریاست کے ساتھ یا ریاستی دار کو ہیڈ آن ہوئے ہوئے ہیں ان کو دو قدم پیچھے لینے چاہیے تاکہ پاکستان کے جو سیاسی فضاء ہے وہ بہتر ہو سکے اور عمران خان کے اس یعنی پوزشن کی وجہ سے ان کی جماعت کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ سفر کر رہے ہیں ان کا نو مہی کے واقعہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ زیادہ اگریسیب پولٹکس کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ دینے کے لیے وفاداری شو کرنے کے لیے تو اس لیے وہ صدایہ بغت رہے ہیں جن میں مخواتین بھی شامل ہیں تو خاص اب اگر پوزشن بدلتے ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے وہ جو مقبولیت کا آٹھویں پائیدان ہے یا دسویں پائیدان ہے اس سے انہیں دو چار پائیدان نیچے اتنا پڑے گا تو جس سے وہ اتنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اب لگتا یوں ہے کہ وہ کسی حد تک کمبرومائز ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پائیدان سے ایک ایک سیڈی کر کے اتنے کے لیے تیار ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ مہینہ پورا نومبر کا یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا ڈسائسیو ہے سائفر کیس کا فیصلہ اگلے دو تین ہفتوں میں ہر صورت آنا ہے اور باقی کے معاملات بھی ان کے چل رہے ہیں آٹھ فوروی سے پہلے یہ معاملات نٹائے جائیں گے یا نہیں اور اگر یہ معاملات آٹھ فوروی سے پہلے عمران خان صاحب حل نہیں کر سکے تو پھر ان کا الیکشن میں حصہ لینا یا ان کی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینا اس کے اوپر سوالیاں نشان لگا رہے گا تو اب تک کے لیے تنے آپ سے ملکات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد وقت لوگوں میں بہت خیال لگیں